بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدی آج میں نے انڈا الو گریوی بنائی ہے بہت مختلف طریقے سے بنائی ہے آپ اس کی گریوی کو دیکھ سکتے ہیں یہ تیار ہو چکی ہے اس کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی اور نہ ہی آج میں آپ کو اس کی ویڈیو دے رہی ہوں آج کی ویڈیو بہت الگ ہے ہٹ کے ہے کچھ خاص ہے آپ لوگوں نے انٹر دیکھنا ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ کئی دنوں سے آپ نے دیکھا کہ میری چینل پر کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوئی میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی اس وجہ سے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اتنی خراب ہے کہ میں آپ کو بتانے سکتی سمجھانے سکتی میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور میں نے بہت سارے ٹیسٹ کروائے ہیں میں نے ایکو بھی کروایا ہے میں نے بہت سارے ٹیسٹ کروائے ہیں لیکن میرے سب ٹیسٹ وہ بلکل ٹھیک آئے ہیں کچھ بھی نہیں آیا لیکن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں بس چاند دن کی مہمان ہوں وزن میرا بہت کم ہو گیا ہے اور بلیڈ پریشر میرا ہائی ہو جاتا ہے اور تھوڑے سے ہائی ہونے پر بھی میری اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ میری حالت بہت بگڑ جاتی ہے مجھے ایمرجنسی میں لے کے جانا پڑتا ہے میری ہارٹ بیڈ انتہا کی تیز ہو جاتی ہے اور کچھ الگ ہی قسم کا ریدہ ہوتا ہے آنکھ کھلتی ہے میری ہارٹ بیڈ کی وجہ سے ہاتھ پیٹ سون ہوتے ہیں اور شدید سردی کا دورہ پڑ جاتا ہے مجھے اتنا شدید سردی کا دورہ کہ میں سویٹر وغیرہ پہنتی ہوں چولہ وغیرہ جلاتی ہوں اس کے قریب کھڑی ہوتی ہوں ہاتھ ملتی ہوں اور مجھے سے لگتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جوں گی ہوں کیونکہ دھڑکن کی سپید بہت تیز ہوتی ہے اور آواز اتنی ہوتی ہے کہ میرے کانوں میں آ رہی ہوتی ہے آواز اس کی اور بہت زیادہ میں پریشان ہوں بلیڈ پریشر کی دوائی جب کھاتی ہوں جب بلیڈ پریشر کا ٹریٹمنٹ لیتی ہوں جب ہائی ہو جاتا ہے تو اس کے اگلے دن یا اس سے تین چار دن بعد اتنا لو ہو جاتا ہے کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا ہوتا تو ڈاکٹرز کو بھی شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ سب ٹیسٹ بھی کلیر ہیں اس کے باوجود یہ سب ہو رہا ہے میرے ساتھ تو کیوں ہو رہا ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ دعا کریں سب بیماروں کے لیے کریں میرے لیے بھی کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں کہوں گی سپورٹ کریں مجھے پلیز تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو میرے پچھلی ویڈیوز کو دیکھ لیں اگر میں ابھی اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں تو آپ میرے چینل پہ جا کے میری باقی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں پلیز آپ لوگوں کا بہت شکریہ بہت مہربانی کہ ابھی تک آپ نے میرے ساتھ رہے آپ لوگ آپ نے میرے ساتھ دیا ہے اور میری بھی جہاں تک کوشش ہوتی ہے جن کا چینل میں نے سبسکرائب کیا ہے جنہیں میں سپورٹ کرتی ہوں میں ان کے چینل پہ لازمی جاتی ہوں ان کی ویڈیو دیکھتی ہوں واش کرتی ہوں اور میں کمنٹ کر کے انہیں بتاتی ہوں تاکہ انہیں پتا چلے کہ میں نے ان کی ویڈیو واش کی ہے تو پلیز آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں اور میں اس وقت بہت پریشان ہوں اور آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے صحت دے دیں مجھے ٹھیک کر دیں میرا جو بھی مسئلہ ہے جس کو جو کہ سمجھ نہیں آرہا ابھی تک کہ کیا مسئلہ ہے تو پلیز آپ لوگ دعا کریں آپ لوگوں کی دعاوں کی آپ کے ساتھ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے تو ابھی کوئی ریسپی نہیں ہے بس میں بہت مشکل سے گھر کا کام کرتی ہوں میں نے یہ کام کر لیا ہے جیسے میں نے ابھی یہ انڈے آلو کا سالن تھیار کر لیا ہے کوشش کرتی ہوں کہ کم سے کم وقت میں جو ہے وہ اور آسان سی ریسپی تھیار ہو لیکن کیا کریں کہ بچوں نے کھانا پینا بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ میں صفائی کر چکی ہوں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے صفائی بھی گھر گندہ ہو تو بلکل بھی نہیں اور آنا جانا بھی لگا ہوتا ہے مہمان آتے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے مجھے پوچھنے کے لیے مارداری کے لیے تو گھر کو صاف کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں اکیلی ہوں اور بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے میں نے ابو بکر ہیں باقی دونوں تو سکول چلے جاتے ہیں ابو آتیف اور اطیب لیکن ابو بکر جو ہیں وہ گھر میں ہوتے ہیں اور ان کو ابھی دیکھنا ہوتا ہے میں نے سنبھالنا ہوتا ہے یہ کھانا بھی خود سے نہیں کھاتے ہیں ان کو کھانا بھی میں نے اپنے ہاتھ سے کھلانا ہوتا ہے اور واش روم وغیرہ ملے گی جانا ہوتا ہے تو کافی مشکلات ہیں میرے لیے میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ موبائل اپنے پاس رکھوں تاکہ کوئی بھی امرجنسی ہو تو میں پال کر سکوں کسی کو اور یہاں پر میں صفائی کر چکی ہوں رات کو بارش ہوئی ہے بہت زیادہ جس کی وجہ سے کافی پانی اندر آ گیا تھا یہاں سے میں نے یہاں کپڑا لگایا تھا دیکھیں یہاں کپڑا لگایا تھا لیکن اس کے باوجود پانی آ گیا تھا تو ابھی ہم نے سیٹنگ کرنی ہے کیونکہ سردیوں میں ہم یہاں پر بیڈ لگا لیتے ہیں اور گرمیوں میں ہم یہاں پر چرپائیاں لے آتے ہیں اس کمرے میں کافی ہوادار ہے کیونکہ اس میں تھوڑی گرمی کم ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایک دروازہ ہے اور یہاں پر کھڑکی ہے اور ایک دروازہ یہ ہے جس کے سامنے ہی لاؤنج کا مین دروازہ ہے جس سے ہوا آتی رہتی ہے اور ایک جو ہمارا درائنگ روم ہے اس کی کھڑکی بلکل سامنے ہے اس کا دروازہ یہ دیکھیں مین دروازہ یہ ہے وہ بھی اپن ہوتا ہے گرمیوں میں دن رات اور یہاں لاؤنج میں بھی کھڑتی ہے تو ہوادار ہے گھر لیکن یہ کمرہ کچھ زیادہ ہوادار ہے تو یہاں پر ہم اس کے سیٹنگ کرتے ہیں ابھی ہم نے بیڈ اندر لانے ہیں کیونکہ پر سردی لگنی شروع ہو جائے گی ایک ہفتے میں ہی تقریباً اب موسم اتنا چینج ہو جائے گا تو یہ ٹینشن بھی میرے سر پر سوار ہے کہ ابھی ہم نے سامان کی سیٹنگ کرنی ہے جب ظاہرہ سامان کی سیٹنگ کریں گے یہاں سے کمرہ خالی کریں گے تو اس کمرے کو صاف بھی کرنا ہے جھاڑنا ہے کیونکہ دیکھیں جالے وغیرہ تھوڑے تھوڑے نظر آرہے ہیں ان کو صاف کرنا ہے اسے صاف کر کے صفائی ہو کر پھر اندر سامان لگے گا تو چلیں اللہ میری مدد کرے گا کام تو میں سارے کرتی ہوں کیونکہ کام تو کرنے ہی ہوتے ہیں اور ابھی دیکھیں میں نے صفائی کی ہے لیکن ابو بکڑ نے دیکھیں کاغذ جو ہے وہ یہاں پر کھلا دی ہیں اور یہ پتہ نہیں کون سے کاغذ رہیں ہیں شاید اطیب کے سکول کے ہیں شاید اور میں ان کو سنبھال کے رکھ رہی ہوں پتہ نہیں ابو بکڑ نے کیا کیا ان کے ساتھ صفائی میں ساری کر چکی ہوں حتیٰ کہ میں نے سردیوں کے لیے کمبل نکالے ہیں میں کمبل بھی ہاتھ سے دھو چکی ہوں تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے میرے لیے تاکہ میں بہت جل ٹھیک ہو جاؤں میں چینل پہ کام کرنے کے کوشش کرتی ہوں پر ہوتا نہیں ہے ہمت نہیں ہوتی میرے اندر کہ میں ویڈیو کو تھمنل بناوں اس کا ڈسکرپشن لکھوں اور ٹیگز لگاؤں اور کام کروں چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کروں تو بس یہی وجہ ہے جس کے وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ کر نہیں پاری لیکن آپ لوگ مجھے سپورٹ اس طرح کر سکتے ہیں ایک تو آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سچے دل سے مانگی کہ یہ دعا ضرور سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو چالیس لوگ دعا مانگے تو ایک کی تو قبول ہوتی ہے لازمی تو پلیز آپ لوگ کتنے سارے ہیں آپ لوگ میرے لیے دعا کریں تاکہ مجھے اللہ صحت دے بلکہ سب بیماروں کو صحت دے اور میری مدد آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ میرا واشٹائم پورا کرنے کے لئے آپ میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اگر میں اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں لیکن آپ نے میرے چینل کو سپورٹ کرنا ہے مجھے سپورٹ کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو کارنڈلی پریس کر دیں تاکہ میں اگر ویڈیو اپلوڈ کروں تو پھر نوٹفکیشن ملے آل کی اپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور جو میرے چینل پر پر نئی ہے پرانی ہے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پلیز ان سے میری رویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اس سے بہت فرق پڑتا ہے بہت اثر ہوتا ہے واشٹائن پورا کرنے میں مدد دیں ویڈیو کو این تک دیکھیں اور بس اس کے علاوہ میری کوئی آپ سے گزارش نہیں ہے آپ لوگوں کا شکریہ ہی میں نے کرنا ہے اور بس یہی کرنا ہے کہ آپ سب میرے لئے دعا کریں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں ابو بکر اللہ حافظ کر دیں بیٹا اللہ حافظ ہے اللہ حافظ اللہ حافظ